چوئی صاحب بدلہ کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے ایون ٹوڈے سر آپ اس کو پر ریفلیکٹ کیجئے گا کیا سیاست ہے اب ان کی نو دیکھیں عمران خان صاحب فوسٹ بولر ہے تو آپ فوسٹ بولر سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ کوئی سلو بال پھینک لے گا یا وہ اچھا بیٹس مین ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کا براؤٹر بھی یہ ہے کہ آپ نے گندے پھینکتے رہنے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ پھینک نہیں ہے سٹیٹ کے ساتھ وہ ٹکرار ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹکرار ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ٹکرار ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ مرنے تک وہ آرام سے بیٹھیں گے اگر آپ تو وقع کریں گے کہ ان کا کوئی دل بدل جائے گا یا وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر جائیں گے یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو عمران خان صاحب بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں کمپرومائز کرنے والے بھی نہیں ہیں جہاں جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو پاکستانی سیاسی جماعتوں کو حکومت کو نقصان پنچا سکتے ہیں وہ پنچاتے رہیں گے اور دور سا کیونکہ سنگل ٹریک مائنڈڈ ہیں اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ دائیں بھائی نہیں دیکھتا اس کا صرف فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے حدف ہے اس کو اس نے گرانے ہی گرانا ہے تو عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کے باز آ سکیں گے اب یہ جو گھور خان صاحب ہیں ان کے ساتھ جو اختلاف عمران خان صاحب کو وہ اسی چیز پہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ ان کے اندر اگریشن ہونا چاہیے انہیں فورس فولی بات کرنی چاہیے اور انہیں ٹکرا جانا چاہیے جبکہ گھور خان ایک دھیمے بزاج کا بڑا سلجا ہوا آدمی ہے اس لیے ان کو چینج کر رہے ہیں علی زفر صاحب کے ساتھ اب علی زفر صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک نوجوان آدمی ہے کمپیریٹیولی تو وہ یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر کہ شاید علی زفر صاحب جو ہیں وہ بریج کر سکیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب وہ پاکستان تحریکیر صاحب کو تو اگر علی زفر صاحب چیرمن بنیں گے تو ایک چینج ویسے آئے گا کوئی ایک کہیں نہ کہیں ڈیالاغ شروع ہو جائے گا لیکن عمران خان صاحب کا وہی ایک طریقہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے اس سے یہ کانٹریکٹ تو نہیں رکھ سکتا یہ جو معایدہ ہے یہ تو نہیں رکھ سکے گا کیونکہ یہ معایدہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ریاست انوالب ہے کوئی ایک سیاسی جماعت تو انوالب ہے نہیں لیکن اس کا یہ ایک نقصان پاکستان کو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف مزید اپنی کنڈیشنز ٹائٹ کر دے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزار بائیس میں یہ معایدہ ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک بہت زیادہ خوفناک قسم کا ویو لیا تھا بلکہ وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے لانگ مارچ کر رہے تھے اور پھر آئی ایم ایف کا وفت ان کے پاس گیا تھا اس سے معایدہ نہیں رکھ سکا معایدہ ضرور ہوا لیکن اس کی کنڈیشنز مزید لیتھل ہو گئیں تو آئی ایم ایف کو اس کا فائدہ آئی ایم ایف کو ضرور ہوگا لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا لیکن معایدہ ظاہر ہے ہو جانا ہے معایدہ تو ختم نہیں ہوگا لیکن امران خان صاحب باقیدہ سٹیٹ کو ڈیمج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ امران خان صاحب کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا تم مجھے انگیج کریں یا میری ترمز این کنڈیشن مانیں اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے نتائج بھکتے ہیں پھر میں انٹرنیشن میڈیا میں بھی آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا میں پاکستان کے ادر بھی آواز اٹھاؤں گا نوجوانوں کو بھی آپ کے خلاف سٹکوں کے اوپر لے آنگا اگر آپ اس پر کوکلی ریفلیکٹ کر پائیں کہ ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو بھی بیانیاں امران خان صاحب کا یا بناتے ہیں وہ ہر ایک سے سیاسی جماعتوں سے اپنی حریف سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں سو مت سو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بیانیاں بنانے کے معاملے میں یا افینس کرنے کے معاملے میں کاؤنٹر افینسف کرنے کے معاملے میں آگے ہیں وہ بات کر جاتے ہیں پھر پوری ریاست اس کا دفاع کرتی ہے اس بیانیے کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لوگ پھر بھی ابھی بھی بہت زیادہ آپ کو بائے کرنے والے لوگ ملیں گے یوٹیوبرز کی صورت میں امران خان صاحب کے پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو بلائنڈلی اس بات کو بائے کر رہے ہیں کہ جو امران خان کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے دیکھ سر دیکھیں اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں صرف اور صرف امران خان سامجھتے ہیں اسے صرف پاکستان تحریک انصاف سامجھتی ہے اس کے علاوہ کسی پارٹی کے اندر یہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ اس کے الگوریتم کو سمجھ سکے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے تو امران خان صاحب نے بڑا سمارٹلی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں تک میں گھسکے ہوئے ہیں جب آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو آپ خود کبھی کیلکولیٹ کریں اپنے موبائل سے پوچھیں وہ آپ کو خود بتائے گا کہ دو سو اٹھ سٹھ مرتبہ ایک نارمل آدمی اپنے موبائل فون کو ٹچ کرتا ہے اور اٹھارہ کروڑ پاکستان کے اندر موبائل ہے پچیس کروڑ آبادی ہے اٹھارہ کروڑ موبائل ہے جس میں ساڑھے تیرہ کروڑ جو ہیں وہ سمارٹ فون ہے تو ساڑھے تیرہ کروڑ سمارٹ فونوں کے ذریعے جب ایک میسج آپ تک پہنچ رہا ہے اور وہ میسج جھوٹا ہے یا سچا ہے لیکن آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر یقین کر ہی لیں گے تو عمران خار صاحب نے اس ٹکنالوجی کو استعمال کیا ہے ان کے پاس جو ویلنٹیرز ہیں وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ویلنٹیرز ہیں بلکہ ایک لاکھ چھبیس ہزار ویلنٹیرز ہیں جو پاکستان میں کسی بھی نہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے ایک لاکھ پچیس ہزار یا چھبیس ہزار تک جب کوئی میسج پہنچتا ہے تو وہ اس کو وائرل کر دیتے آگئے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میسجز ہیں آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ پانچ منٹ کے اندر اندر وہ چوبیس ملین لوگوں تک پہنچتے ہیں پانچ منٹ میں چوبیس ملین لوگوں تک میسج پہنچنا all over the world تو اسے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا زیادہ شور کریٹ کرتے ہیں تو یہ سرٹ ٹیکنالوری کو بڑا استعمال کرتے ہیں اور سر پاکستان کے اندر ہے کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ سسٹم ہو کہ وہ اتنا زیادہ اپنا میسج کنوے کر سکے تو عمراء خان نے اس کو بڑا سمارٹلی کھیلا ہے اور اس کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ کو اس سے بڑا سسٹم کرنا پڑے گا تب جا کے آپ اس کو چیلنج کریں گے باقی آپ بیانیا کریٹ نہیں کر سکیں اس سے پہلے میں غریدہ کے بعد میں یہ جاوید کو کہنا چاہتا ہوں جاوید جس سیاسیو پارٹی کے پاس کنجیکٹیب لید تین ڈی جی آئی ایس ای ہوں گے وہ یہ سسٹم بنا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر اتنے سال انتظار کرنا چاہیے میرا خانے ریاستہ سے بات بات لکل گئی ہوئی جاوید یارتہ پوچھایا ہے جس نے ایک دفعہ ایک چیز آپ مجھے دے دیں بارہ سال محنت کر کے اور اپنا ہندوستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے آپ بنا لیں وارئیرز اور وارئیرز دے دیں ایک سیاسی جماعت کو اور یہ سیاسی جماعت کو آپ نے دیئے سن دوزار چونہ سے آپ مجھے دے دیں پھر انشاءاللہ یہ جو آپ ڈرہ رہے ہو ہمیں خوفزہ با کر رہے ہو اٹھارہ کروڑ اختہار صاحب یہ ٹکنالوجی ویسے اس نے بی جے پی سے سیکھی ہے عمران خان نے کیونکہ انڈیا کے اندر مخالفین کے پاس آئیے غریدہ کہ عمران خان صاحب پابندے سلاسل ہیں لیکن پورے جیل کے اندر سے وہ اپنی جماعت چلا رہے ہیں ان کا بیانیاں بکا ووٹر نے ان کو جی کھول کر ووٹ دیا اب وہ ایم ایف کو خط لکھنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بات کروا دیتے ہیں پھر پوری ریاست اس کے دفاع میں لگ جاتی ہے پھر اس کو تھوٹ کرنے کی اس چیز کو کوشش کی جاری ہوتی ہے غریدہ پلیز یہ جو ہم لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑا دیانیاں بک گیا اور بڑے ووٹ پڑ گیا ایک سو بیس سیٹوں سے نوے سیٹوں پہ نیچے آ چکی ہے اس میں بہت سے آزاد ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں جن کا سہارا پاکستان طریقہ انصاف نے خود لیا ہے ایک سو بیس سیٹوں سے کم ہو کے نیچے آئی ہے ایک جماعت ووٹ اس کو نہیں پڑے ووٹ کس کو سب زیادہ پڑے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ایک سو اسی سیٹوں پہ جیتے ہوئے تھے رک کر کے جیتے ہیں وہ تو بیٹی ہے رہے ہیں وہ تو دو سو بیس سیٹوں پہ جا رہے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے میڈیا والے اگر ہمیں موقع مزید مل جاتا تو ہم پانک یا دس فیصد نتائج میں عمران خان کو وزیراعظم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کس قسم کا کنڈکٹ ہے پلس ہم یہ بڑی ایک خطرناک لائن جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں آپ پاکستان میں یہ اسٹابلش کروا رہے ہیں کہ آپ زیرو نل پرفارمنس دکھائیں لیکن آپ جھوٹا سچا بیانیاں دے دیں لوگ آپ کو جو اینا ووڈنیش کر رہے ہیں یہ ہمیں اپنے اندر بھی انفرسکرشن کر رہے ہیں ایک منہ، ایک منہ، ایک منہ، ایک منہ، ہولڈ آن ٹو ایٹ آپ کی بات اگر بلکل میں وداوٹ آرگومنٹ مان لوں کہ ان کی وہ سکڑ گئے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے باقی جماعتوں سے زیادہ نیشنل اسیمبلی میں ان کے نمبر زیادہ ہیں باقی جماعتوں سے that proves the point کہ انہوں نے سچا جھوٹا جو بھی بیانیاں بیچا لوگوں نے اس کو ووٹ دیا چوہی صاحب بریفلی اگر آپ اس پر ریفلیکٹ کر پائیں سر کہ ہمیں بھی شاید تھوڑی زیادہ ذمہ داری کا مزارہ کرنا چاہیے تھا even like during the elections جنرلسٹ کو نہیں ہم سے کیا مطلب ہے مثلا آپ غیر ذمہ دار ہیں منیف صاحب یا افتخار صاحب غیر ذمہ دار ہیں یا میک غیر ذمہ دار ہیں یا غریدہ فاروقی صاحب غیر ذمہ دار ہیں کون غیر ذمہ دار ہیں اگر نام لے نا جی کس سے غیر ذمہ داری کے مزارہ کی ہے بتائیں آپ تر غریدہ can you name somebody you want to take names or no نہیں جا بے چوزی صاحب ما شایللہ سینئر صحافی ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے مجھے سوال کا سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کے ساتھ میں موجود نہیں تھا کہ پاکستان کی بڑی بڑی transmissions بڑے بڑے میڈیا چینلز تمام لوگ کیا کے بات کر رہے ہیں کس طرح سے ایک بیلڈ کر دیا گیا تھا صرف دو یا پانچ پیسٹ کیا یہ معاملہ انفرادی بات آپ کر رہی ہیں کہ کسی ایک صحافی نے کیا ہوگا کس نے غلط کنٹکٹ کیا چونسی صاحب کا سوال پٹیکلر ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ بات کریں گے تو جنرلائزد ہو رہے گا اس پر پھر سارے صحافی آئے دیں گے کہ ہم نے سب نے غیر ذمہ داری کا معاہد مضاعدہ کیا سب نے پانچ پسٹوں نے کر دیا کس نے غیر ذمہ داری کا معاہد کیا کس چینلل نے غیر ذمہ داری کا معاہد کیا جاوید جاوید اور غریضہ مجھے ایک موقع جیدی نہیں ہے کہ ہم کا نام بتا دیں ڈیبیٹ یہ ہے کہ میڈیا کا جو کنڈکٹ سامنے آیا ہیلیکشن ریزلز کے حوالے سے کیا دو یا پانچ فیصد یا دس یا پندرہ فیصد پر یہ بڑے بڑے گرامز بنا کر دکھا دینا کیلئے پاکستان تریکین صاحب جیت گئی ہے کس سے نے کیا میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کس سے نے کیا یہ اعلام تو بتائیں پاکستان میں چھے کروڑ آٹھ لاکھ ووٹ کارس ہوا جس میں یہ جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو ملا ایک کروڑ چھانوے لاکھ تو ہم یہ کیوں نہیں بیانیاں لیتے کہ باقی بھی تو ووٹر ہیں باقی پولیس ٹیشنوں پر نہیں آئے میں یہی کساریس کر رہی ہوں پرچینی 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 انہوں نے وہ ڈالا نہیں تو یہ کام غریدہ نہ تمہارا ہے نہ میرے نہ منیب کا نہ جوے چودری کا ہے یہ ان کا کام ہے جو آج حال اٹھا رہے ہیں میں صرف میڈیا کے کنڈک کی بات کر رہی ہوں میں صرف اپنی جوانلسٹک رسپونسبلیٹی کی بات کر رہی ہوں ہمیں اس بیانیے کو کاندر کرنا ہے آپ بھی بہت عرصے سے صحافت میں ہیں آپ بھی دیکھ رہی ہیں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ دوہزار چوبیس ہمیں دیکھیں یہ ساری گلتی کا ذمہار تو میں ہوں جس نے دوہزار دو میں شروع کی ہے یہ ٹرینڈز بننا یا کم از کم جیسے ریزلٹس آتے ہیں پھر ایک پتہ چلتا ہے یہ ریزلٹس آ رہے ہیں یہ ریزلٹس نہیں آ رہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے یہ تو ہوتا ہے نہیں نہیں لیکن یہ ہمارا کانڈکٹ نہیں نہیں یہ کہ ہمارا کام نہیں ہے منی فاروق صاحب کہ ہم ڈیکلیئر کر دے کہ فلاں پارٹی جیت گئی ہے یہ کسی جا رہا ہے دوہزار 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 پارٹی جیت گئی ہے دوہزار دوہزار گریدا گریدا کہ جب آپ کہہ رہی ہیں ڈیکلیئر والی بات بڑی ڈراسٹک ہے بڑی خطرناک ہے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں چوری صاحب کا اپنا پوائنٹ اف یو ہے اس کا اطرام ہے لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈیکلیئر کر دیا میں بھی ڈسپرانسویشن میں تھا افتخار صاحب بھی تھے جا رہے چوری صاحب اپنے چینل پر تھے آپ اپنے چینل پر تھی سوال یہ ہے کہ ہم میں سے تو کسی نے ڈیکلیئر نہیں کیا بہت آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریزارٹس آ رہے ہیں پانچ پرسنٹ آ چکے ہیں غیر سرکاری غیر غیر حتمی ہم یہ کہتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین تو اس سے اندازہ تو ہوئی رہا ہوتا ہے گریدہ میں دو ہزار دو سے لے کے اب تک جتنی اریکشن ہوئے ماس ہوئے دو ہزار اٹھانا کہ جب دوست نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کو دیکھوں میں نے ہمیشہ پہلا ریزلٹ دیا ہے ہمیشہ ایک فکرہ کا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن دو سو تریپن چار پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے اے کے اتنے ووٹ بی کے اتنے ووٹ پھر یہ پروجیکشن ہوتی ہے جسنا کرکٹ میچ میں ہوتی ہے کہ بیس آور کے بعد ایک پروجیکشن دی جاتی ہے کہ اگر باقی بیس آور کے میچ ہوگا تو مجودہ پروجیکشن میں یہ صورتیار ہو سکتی وہ تو ہو سکتا ہے لیکن میں نے شکریہ بیری مچ لیکن بیس آور ہو چکے ہوتی ہیں یہاں پر دو فیصد پانک فیصد دس فیصد پندرہ فیصد دت آئی جائے تھے آپ کے ہاتھ میں کم از کم فورٹی پرسن فورٹی فیفٹی پرسن ریزلٹ آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو فیصد پر لکھلے اس نے قیامت دے ہوا کون کر سکتا ہے غریدا اگر ایک جگہ چار سو پولنگ سٹیشن ہے دوسری بات یہ ہے جو میری مین کنٹینشن ہے سر بڑے احترام کے ساتھ صرف ایک جملے میں کہ ہم اس بیانیے کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ووٹ پڑ گیا ہے چاہے پرفارمنٹ زیرو ہو آپ جھوٹا بیانیہ دیں وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے غریدا دیکھیں میں آپ چوہوے چودری صاحب افتخار صاحب ہم ووٹر کے جو اپینین ہے اس نے جس مرضی کو ووٹ ڈالنا ہے یا ڈال دیا ہے ہم اس کو کوئیسٹن نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ سولہ مینین ووٹ عمران خان کو پڑے ہیں اپنا بلے کا نشان بغیر بھی پڑے ہیں تو حقیقت میں نے آپ کو حقیقت بتا دیئے اگر پاکستان صحریکین صاحب کو ووٹ دیا ہے میں نے آپ کو حقیقت بتا دیئے ہم تو سوال پوچھ سکتے ہیں میں آپ سوال ہی پوچھتے ہیں غریدا میں نے آپ کو بتا دیا میں اس کو سیمپل کر دیتا ہوں غریدا صاحبہ سے میرا درخواست ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ ہمیں کس طرح جنرلزم کرنی چاہئے بیسے کر لیتے ہیں اسان کر لیتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے کہ پروگرام کیسے کرنا چاہئے ہیں نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے جاوید تک بات کو ڈائیوٹ نہ کیا تو سمپل ہے نہیں آپ پرسلائز محبولات کے نہ آجائے کریں بلا وجہ کے جو ڈیبیٹ پر آجائے ہیں آپ اپنا ویو دے رہی ہیں تو آپ کا ویو لے رہی ہیں تو میں نے کب یہ ویو دیا کہ ملک کے دے رہے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے جو ڈیبیٹ پر آجائے ہیں آپ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں بات کو بات درست طریقے سے درست اس فارمیٹ پر لکھی ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو بیانیاں یہ بنانا چاہیے اس کو فروض دینا چاہیے آپ اس کو الگ ماملے سے لے گئے آپ دے نا آپ کو کسی نے روکا ہے آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ یہ جنرلزم نہ کریں یہ وہ جنرلزم نہ کریں جاوید صاحب آپ مجھ سے کیوں لڑکا شروع ہو گیا ہے ہم جو چیز بیسکلی ہمارا ڈس اگریمنٹ اس بات پر ہوا ہے جو غریضہ کا پوائنٹ افلو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر میں اس درست سمجھا ہوں کہ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیاں کو ووٹ پڑا تو ہمیں کوسچن کرنا چاہیے کہ کون سا بیانیاں وہ سچا تھا بھئی ہم کون ہیں یار منیسہ ہم کون ہیں بھئی ہم صاحبی صاحب مدہور 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 کون ہے آپ کہہ رہے ہوں گے افتخار صاحب کہہ رہے ہوں گے وہ اپنی اصلاح کر لیں مجھے کیوں شامل کر رہے میں نے کب کہا ہے جاوید میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا آپ کو کسی نہ شامل نہیں کیا جاوید صاحب ایک میں ایک میں افتخار صاحب بزرگ ہیں بزرگ ہیں امرین کی بات سننے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ٹی ہے کہ اتنے کروڑ ووٹوں میں سے ان کو صرف ایک کروڑ اتنے ملے جو باقی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ بات کریں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے میں تو کرتا ہوں میں تو ساری ٹویٹ کرتا ہوں میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا میری جوڑتی نہیں ہے میں آپ کو کہوں خود حقہ خوف کرو سوہ سوہ تنسل میں میرے خلاف لگی جو کہ میں تمہارا کیا بگا کروں مجھے کیوں کہہ رہا ہے کسی نے نہیں کیا ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پوائنٹ انڈرسانڈ کیجئے پوائنٹ وہی ہے جو منیف صاحب نے آپ یہ کام نہ کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ بات یہ ہے ہمارا ڈس اگریمنٹ اپنی جگہ پر لیکن ہم نے جو تحریک انصاف کا طرز سیاست تھا اس کے اوپر سے بات شروع ہوئی لیکن میرا جو استدلال تھا جو میں نے چوئی صاحب کے سامنے رکھا انہوں نے کہا سوشل میڈیا اس کی بہت 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 جو افتخار صاحب نے کہا میں اسے دورا نہیں سکتا وہ بڑی خطرناک وجہ ہے جو غریضہ صاحب نے اپروچ کیا اس پورے آرگیومنٹ کو وہ مختلف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ باتیں ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے کیلئے ان کے بیانیے کو بہت ووٹ پڑ گیا ہے لیکن میں بیانیے کے بات کو بھی چلے سائیڈ پر رکھ دیں نمبر آف ووٹس تو یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت یا ان کے کھڑے کیے ہوئے آزاد امیدواران جن کے پاس نشان بھی نہیں تھا لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا یہ کسی کو پسند ہو کسی کو نا پسند ہو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پروگرم آپ نے دیکھا اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دی جگہ دیکھنے گا بہت شکریہ آپ نے محضرت مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا